ہائے فرینڈز ایک بار فیسے سواگت ہے لکس میز کچن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں مکی کی روٹی سردیوں کے اندر اگر مکی کی روٹی نہیں کھائی تو کیا کھائی مکی دی روٹی سرسودہ ساغ اور ساتھ میں ہم پتلی پتلی دال بنائیں گے مون کی اور مسور کی تو چلی فرینڈز سب سے پہلے آج ہم مکی کی روٹی بنانے کا جو ہمیں آٹا کون نہ ہوتا ہے کافی بار لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روٹیاں فٹ گئی روٹیاں آچھی نہیں بنی تو اس کے لئے ہم یہاں پر لیں گے دو کپ لیا ہے ہم نے یہاں پر مکی کا آٹا اور اسی کپ سے ہم نے میجرمنٹ کیا ہے ایک کپ ہم نے گیہوں کا آٹا ساتھ ہی میں ہم نے یہاں پر ہرہ دھنیا لیا ہے فلیور کی لئے اس سے بہت اچھی روٹیاں بنتی ہیں ساتھ ہی میں ہم یہاں پر لیں گے اجوائن جسے ہم اچھا سا ہاتھوں سے کریش کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی میں نمک سواد کے اکورڈنگ آپ چاہیں تو اس کے اندر دونوں نمک ڈال سکتے ہیں یعنی کہ سیندہ نمک اور ہمارا جو نورمل روٹیو والا نمک ہے وہ لیکن میں نے یہاں پر نمک نورمل ہی ڈالا ہے جو ہم روٹیو میں یوز کرتے ہیں ساتھ ہی میں اجوائن کو ہم اچھا سا کرس کر کے اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس میں بہت اچھا فلیور آئے اور کیونکہ مکہ ہارڈ ہوتا ہے تو کسی دیکھیں کہ دکت نہ ہو اسی لیے اس میں تھوڑا سا اجوائن کا پریوک کریں گے تو اس سے بہت اچھا فلیور بھی آئے گا اور یہ ہمارا ڈائی ڈیچیزن کو بھی اچھا رکھے گا تو یہ دیکھیں میں نے اجوائن ڈال دی اب میں اس کے اندر موین کے لیے ڈالیں گے اس کے اندر اوئل یہاں پر آپ جہاں سب اوئل یوز کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو میں نے اوئل ڈال دیا اب میں اس کو حال کے آتوں سے اچھا سا اس کو گون لوں گی اس کو آٹے کو گون لیں گا ہمیں ایک دم گنگونا سا آٹا مہینے کے جو پانی ہے وہ ایک دم گنگونا کرنا ہے تو گنگونا پانی کے ساتھ ہم اس آٹے کو گوتھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک دم سوفٹ سوفٹ ہماری بڑی ایسی روٹیاں بن کر تیار ہوگی اور نہ ہی فٹیں گی اور نہ ہی ہماری روٹیاں ٹوٹیں گی تو اس طریقے سے اس کو اچھا سا مکس کر دیتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم الکی الکیاتوں سے اس کو اچھا سا گون لیں گے ایک دم بڑیہ سا اس کا ڈو بنا لیں گی تو دیکھیں میں یہاں پر گنگونا پانی اس میں ڈال رہی ہوں ہم نے یہاں پر یہ ایک کپ پانی لیا ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو ٹوٹل یہ پورا ایک کپ پانی اس میں ہمارا لگ جائے گا کم زیادہ ہو تو آپ اپنا اوڈ ڈال سکتے ہیں لیکن پانی تھوڑا گنگونا ہی ڈالیں تاکہ جب مکہ اس کے اندر گرم پانی کے اندر یہ آٹا گونتا جائے گا تو یہ مکہ پھول جائے گی اور یہ ہمارے جو آٹے کی روٹیاں بلکل سوفٹ بنیں گی تو آپ اس کا بیٹر اچھا سا بنا کر تیار کر لیجئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو گوٹ رہی ہوں آٹے کو اور بڑیہ ہمارا جو یہ مکہ کا آٹا ہے وہ بندیہ سا ایک دم ڈو بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں اس کو گوٹتے گوٹتے مجھے پانچ منٹ لگ جائیں گے پانچ منٹ میں ہمارا ایک دم بڑیہ طریقے سے مکہ کا آٹا بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کی جو روٹیاں بنائیں گے بہت ہی اچھی اور سوفٹ بنیں گی تو یہ دیکھیں میں نے مکہ کے آٹے کا ڈو اچھا سا بنا کر رکھ لیا ہے اب اسے ہمیں ریشٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دے دیں تو یہ پانچ منٹ میں میں اس کو میں ریشٹ کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور پانچ منٹ جب ہماری ہو جائیں گی تب اس کو ہم دوبارہ سے گوٹیں گے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکی ہے اور آٹے کو میں دوبارہ سے گوٹ رہی ہوں تو ایک دم سوفٹ آٹا بن کر تیار ہو چکا ہے ہمارا ایک دم پرفیکٹ طریقے سے بس اس کو ہمیں اتنا ہی گوٹنا ہے اور اس کو اس طریقے سے گوٹ کر ہم نے ایک سیڑ میں لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم روٹیاں بنانے سٹارٹ کریں گے تو روٹیاں بنانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی لوئی توڑ لیتی ہوں اور لوئی توڑنے کے بعد میں اس کو ہم اچھا سا اس طریقے سے بیل لیں گے اس کا ایک چھوٹی سی لوئی بنا لیں گے اور لوئی بنا کے اس کی ہمیں ایک بڑی ایسی سندر سی روٹی بنائیں گے تو اس میں تھوڑا سا ہم سوک آٹا لیں گے تو آٹا ہم یہاں پر گیون کا یوز کر رہے ہیں سوک آٹا پلوتن کے لیے اور اس کو آپ ہاتھ کی سایت سے تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی جس طریقے سے ہم بازرے کی روٹی بناتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں اور اس کے بعد میں آپ اس کو ہلکے ہلکی آتوں سے بیلیں تاکہ جو اس کے کنارے ہیں وہ فٹے نہیں ویسے تو بلکل بھی نہیں فٹیں گے ایک دم بڑی ہماری روٹی جیسے ہم بناتے ہیں بڑی موٹی پتلی جیسے بھی آپ کو اس کی روٹی بنانی آپ بنا سکتے ہیں اتنی ہی آپ لوئے لیجئے دیکھیں بلکل ہلکی آتوں سے میں اس کو بیل رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہماری روٹی بن کر تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں تو آپ چاہے تو اس کو توہ پر سیکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی سیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دم بڑی ہے ہماری روٹی بن کر تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہلکی آت میں ہم اس کو پکا لیں گے اور پھر اس کے بعد میں اسے ہم نیچے سے ایک سائٹ سے ہم نے سیکھ چکی ہے اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں اور پلٹنے کے بعد میں اس روٹی کو ہم نیچے سیکھ لیں گے تو فرنز اگر آج کی مکہ کی روٹی کی ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے جادہ سے زیادہ آپ نے دوستوں میں میرے چینل کو شیئر کیجئے گا تو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھا رہا ہوں بلکل بھی ویڈیو میں اس نہیں کیا ہے تاکہ آپ کی جب روٹی بنے تو وہ بلکل پرفیکٹ بنے کوئی بھی اس میں کریکس نہ آئیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم گول مٹول روٹی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے میں اس روٹی کو پلٹ لیتی ہوں اور یہ دیکھیں اگر ہم آرام سے پلٹی جاری ہے یہ روٹی اور یہ دیکھیں اب اس کو دھیمی آز پر ہم نیچے سے بھی اس کو اچھا سا پکا لے سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ اس کو نیچے سیکھیں گے اور آپ اس کو سرسو کے ساتھ کے ساتھ دال کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ روٹی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری سی ہماری روٹی بن کر تیار ہو گئی ہے تو دیکھیں فرینڈز کتنی شاندار ہماری مکی کی روٹی بن کر تیار ہوگی تو اس روٹی کو میں اچھی طریقے سے سیکھ لوں گی یہ دیکھیں اس سائیڈ سے میں نے پرل دیا تھا اب میں اس کو اتار کر نیچے سیکھ لیتی ہوں ایک دم بڑیا پرفیکٹ روٹی ہماری بن کر تیار ہوگی ہے تو اس کو اب نیچے سیکھ لیتے ہیں اب اگر چولے پر بنائیں تو چولے پر تو یہ آرام سے اوپر ہی سیکھ جائے گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سیکھ لیتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو گیس پر بھی بنا سکتے تھے گھی لگا کر بھی سیکھ سکتے تھے لیکن میں نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے وہ آپ اپنی مرجیے کیسے بھی بنا سکتے ہیں اس کو لیکن یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ روٹی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے تو فرینڈز مکی کی روٹی ہماری تیار ہے سردیوں کے اندر مکی کی روٹی سرسوں کا ساکھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اس کو جرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھیں روٹی ہماری بلکل بڑیا طریقے سے پک کر تیار ہو چکی ہے اب میں گیس کا فلم کرتی ہوں بند اور اسے روٹی کو الگ برتن میں ہم سر کریں گے تو روٹیاں اس طریقے سے میں ساری بنا لوں گی اور یہ دیکھیں میں اس کو الگ برتن میں سر کر لیا میں نے ساتھ میں مکی کی سبجی روٹی ساتھ میں اوپر سے مکن اور سرسوں کا ساگ اور دال تھینکیو بائی بائی ملتے ہیں ایسی ریسیپی کے ساتھ لکس میس کیچن